اسلام علیکم ویڈیو بی ایسی ایس ممید ہے کہ آپ سب لوگ خیلی ایسے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہیں میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کامیاب جوان پرگرام کے انٹریبیو کے جو ہے وہ میسیجز اور کال آنا شروع ہو گئی ہیں اگر آپ نے میری وہ لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ انٹریبیو میں کیا پوچھا جاتا ہے کافی بچوں کے میرے پاس میسیجز آئے وہی پوچھ رہے کہ انٹریبیو میں کیا سوال ہوگا تو میں ان کو گلیہ کر دوں کہ انٹریبیو میں کیا پوچھا جائے گا تو ایک سیمپل ہے انکتے پاس عموماً شیرد یہ ہی ہو دی ہے جب میں نے انٹریبیو دی آتا ہے تو میں نے انکتے پاس شیرد دیکھی تھی ٹھیک ہے میں نے نیٹ پر سرچ کی مجھے پکچر من گئی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس میں کوئی اتنا خاص ہے نہیں تو اس میں لندنگز ہوتی ہیں بس جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس پر گھر سے عمل کیجئے گا وہ گھر سے سنجے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کچھ پیپرے سب سے پہلے آپ کو دوکیمنٹس ہوں گے تو انہیں خود آئیڈیا ہوگا اور آپ سامنے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی اگر انٹریبیو سکتے ہیں اس کے نے لکھا ہے اگر آپ نہ دیکھیں اٹریبیوٹس سے اٹریبیوٹس سے بڑا پیم لکھا ہے میکسیم ریٹنگ یعنی دو میں سے ایک یا ایک میں سے ایک تو ٹھیک ہے کچھ اس کا مجھے بھی ایسا ایسا ایڈی نہیں کیا آئی ہے ٹھیک ہے سکور اپن کتنے مارس نے اپنے کیا اور رمارس کیا ہے ٹھیک ہے جو ایکشنل آپ کو انٹریبیو لے رہا ہوگا وہ اساری چیزیں یہ ہے وہ فیل کھر رہے گا فیل کرنے کے بعد جو کتنے بچس کر رہا ہے اب یہ تو آپ اٹریبیو کر لیں تو اس سے کیا ہوں سکتا ہے تو آپ نے انٹریبیو اچھا تینا کوشش کرنا اس میں سارے فول مرکس لیں اسی کے بیسے پہ وہ آپ لوگو کرتیلے سیلیٹ کرتے ہیں کی کونس میں ٹاپ سیلیٹ کرنے 25 سے 25 کے بعد 50 کے بعد یعنی اگر دو بچ ہو تو 50 اگر ایک بچ ہو تو 25 تو منیمار بکے 25 پر بچ ہوتا ہے کچھ ریزر فیر ہوتی ہیں تو اگر آپ اس میں نہیں ہے تو آپ لوگو رکھ لیں گے تو چلتے ہیں کوششن کے طرف پہلے اس میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لکھی ہوئے اس کے بعد لکھا ہے آپ سے کوششن کہہ دیں گے آپ جس کو اس میں اپلائی کیا ہے تو آپ کیوں اپلائی کیا ہے تو آپ کا اپلائی کیا ہے آپ کی اپلائی کیا ہے تو اس سے وہ ایڈیا کر لیں جو آپ اس کو اس میں اپلائی کر رہا ہے وہ اس کے ملتا چلتا ہے یا نہیں ہے اس سے highly prevalent most ہے یا related ہے یا less relevant ہے اس طریقے سے وہ ای بی سیوٹیو پر ٹک کر دیں گے تو آپ نے کوششن کر رہا ہی تو میں آپ لوگ آتا کہ آپ لوگ اس میں اپلائی کیجئے جو آپ کی فیلڈ ہو ٹکے تو یہ چیز کافی معنی رکھتی ہے اس کے بعد لکھا ہوئے ہیں ہفر قرآن ہے سپورٹانشی پہ چیزی وہ پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی disability ہے کیا ہے تو اس کے نمیشن کی بھی اس کے بعد نہیں چاہتے ہیں اگر آپ آجائے اگر آپ آجائے اگر آپ آجائے اگر آپ اٹیوٹس میں لکھا ہے سکلز سکلز ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہو بس سمپل سے پوچھیں گے یہ زیادہ خاص ہے اس نے لکھا ہے فیلچرز آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے تو اس طریقے سے ججمنٹ کریں گے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے پوچھیں گے تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ جل سے در انٹریو کریں ٹھیک ہے تو یہ بس پریٹیری ہے جس میں وہ فالو کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی آسانی تاکہ ہدھ کسی سے کہیں کہ سٹرڈ فالو کریں اب میں تھوڑا اپنا ایکسپیزنس شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کے دو بار انٹریویو دینا مجھے سمچ ایسا ایڈیا کہ اگر سوال پوچھتے ہیں تو میں آپ کو پتا تھا ہوں آپ جیسے کے لئے انٹریویو کے لئے جائیں گے تو آپ کے پاس میں نے ہوں سمجھے دو سے تین میٹھ ہوں گے اسکاندر آپ نے اپنا آپ کو پروف کرنا ہو جس میں سب سے پہل پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے والے سب کیا کرتے ہیں آپ کا بیکگرانڈ گیا ہے تو آپ میں سب کچھ سیسس بتانے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا بیکگرانڈ گیا ہے آپ اس کورس میں کیوں اپلائے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ ایسا صورت ریزن دینا ہے کہ انہیں لگے واقعی یہ کورس کے اندر انٹریسٹرٹ ہے ٹھیک ہے بس اتنا پوچھیں گے اس کا بات پوچھیں کہ آپ کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں بس یہ انفرمیشن لے کے وہ بس جیچ کرنا چاہیں گے آپ کو کونفیڈنس سے اپنا شیئیز آپ میں شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو شوش کریں کہ جھوٹ سے پڑیس کریں آگر تو بہتر ہیں کیونکہ وہ ایکسپیننس ٹیچر ہوتے ہیں وہ سب کو سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہیں بچے جیسے کہ جن کے فادر نہیں ہیں یا جن فادر تو ہیں لیکن لوئے انکم ہیں فائننشلی ویک ہے تو مجورٹی وہ ایسے لوگوں کو زیادہ فیورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے فادر نہیں ہیں اور آپ فائننشل اسٹیبل نہیں ہیں یا اسٹیبل ہے لیکن اتنی انکم نہیں ہے تو وہ چیزیں بھی وہی لوگ کنفرم کرتے ہیں تو وہ اگر آپ ہیں تو آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو چانسز زیادہ ہوں گے لیکن ان کے وہ ہی اگر جن کے اسٹیبل ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ جھوٹنا بولنے اور جو ڈیڈی ہیں ان کو موقع دیں لیکن ایسا نہیں ہے 82-90% سلیکٹ وہ ایسے اسٹیوڈنٹ ہوتے ہیں ڈیڈی اور اس کے علاوہ بھی اسٹیوڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں جو فیننشلی سٹرونگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اسٹیوڈنٹ میں تھوڑے مکس تھے یعنی کہ اسٹیوڈنٹ بھی تھے اور اچھے اسٹیبلڈ بھی تھے depend نہیں کرتا کہ آپ بیکگرانڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جاتا ہوں میں ایکسپریئنس ہے تو وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے لیکن بجورٹی اسٹیوڈ کو جب گرام ہوتے ہیں وہ عمومان انہی کے لیے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا تھا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو موقع دیں بس یہ سوال پوچھتے ہیں بس بھی پوچھیں گے بیکگرانڈ کیا ہے آپ کی کوش کرنا چاہ رہے انٹریسٹ ہے نہیں ہے اور یہ کوش آپ کی زندگی میں آگے کیا ہوگا بس یہ پوچھیں گے بس ختم یہ آپ کی انٹریوڈ ہو گیا ختم اس کے علاوہ اسی وقت آپ کو بول دیں گے کہ اس کی ٹائم میں کیا پرگرام جو ہے وہ ایویننگ ہے یعنی کہ جو لوگ کیا آپ کرتے ہیں اس کو دیکھتے بہتر کوش منایا ہے تو اس کی ٹائم میں جو ہے وہ ایویننگ میں بھی یعنی چھے سے نو رات نشام چھے سے رات نو تھا منڈے ٹو فیرڈے ہوتی اور سٹرڈے جو ہوتے ہیں ان کی انلائن ہوتی ہے یہ وہ آپ لوگ کو انفرمیشن ڈے دیں گے ٹھیک ہے انٹریوڈ کے بعد انٹریوڈ میں آپ ہو گیا تو آپ کی سبھلے لے کہ 95% چاسس ہیں کہ آپ کو سلیکٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو انٹریوڈ میں ان گنتی کے بچے بلائے ہوتے ہیں انٹریوڈ میں سے وہ دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اسے آگے بجائے جائے انٹریوڈ میں آپ لوگ کے 95% چاسس ہو گیا کہ آپ لوگ کو بلائے عمومن جو 80% ان لوگوں انٹریوڈ کی مجھے نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ نے خوش رسیب ہے آپ لوگ انٹریوڈ میں آیا ان کیس اگر آپ انٹریوڈ کے بعد بھی سلیکٹ نہیں ہوتے تو ڈیس اٹھونڈ میں ضرورت نہیں ہے آپ اپلائے کیجئے آپ کو ضرور رسپونس لے گا میرے ایک دوستہ اس نے اپلائے کیا نہیں ہوا نیکس ٹام اس نے اپلائے کیا تو اس کا ہو گیا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ انٹریوڈ کے بعد آپ بس ویقت ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ایک میسیج آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کال اور میسیج جو ہے جب انہوں نے بیچ سٹارٹ کرنا ہوا بیچ کا کچھ بھی آڈیا نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بعد آپ کو کال کر لے یا تیجہ ہمیں کال کریں کچھ کیا نہیں سکتے اور انٹریوڈ کے بعد کلاسے سپتے سٹارٹ کرنی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا لیکن ایفٹر کے پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ایک سال کے اندر اندر اس سے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ایک چھ مہینے کورس ہوتا ہے تو مہینے کے اندر اندر آپ لوگو انٹریوڈ کے میسیج کر دیا کل سے کلاسے سٹارٹ کرنی ہوگی تو آپ لوگو ایک دین پہلے کال میں میسیج کرنی ہے اب یہاں پر قیمت کے بعد شروع ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا فون ایکٹیف رکھنا ہے عمومن یہ کال کرتے ہیں صبح نو سے دو کے دری میں یعنی صبح نو سے تین کے دری میں جو کال کرتے ہیں صبح تو اپنی چیز سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فون ایکٹیف رکھنا عمومن کتنے بچے ہوتے وہ کال ریسیج نہیں کرتے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس کی کال ہے اور وہ پولتے ہیں انٹریوڈ کے بات ریسپونس ہی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پی ٹی سیل نمبر سے ان کی آتی ہے کال دیکھتے ہیں اور اگر آپ مس کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کال بیک کر لیں گا تو وہ آپ کی ریسیج نہیں کرنے گا ٹھیک ہے وہ آنڈا سپٹ بیٹھتے ہیں کال کرتے ہیں جو ریسیج کرتے ہیں اس کو بول دیتے ہیں بھائی آنڈا سپٹ کہ آپ کے کلاس کی ٹائمیں یہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اگر آپ گلتے ہیں تو آپ کے سیٹ کر دیتے ہیں میں اگر آپ نہیں آتے ہیں تو آپ تک منا اور آپ اگر کہنے کہ بہاوجود بھی نہیں آتے ہیں تو آپ کا نام刹ٹ لیتے ہیں پہلی کلاس میں ضرور جائے ہونکہ پہلی کلاس میں جائیں گے تو آپ سیلیکٹ ہوں اگر پہلی کلاس شے کر لیں گے تو ہمارے اڈوی آؤں آپ کے chances بہت ہی کم ہو جائیں کہ آپ وہ سیلیکٹ نہ کریں ہوں کہ پہلی دن چیک کرنا چاہتے ہیں کون بچے آ رہے ہیں کون بچے نہیں آ رہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا مجھے بچوں کو اس میں سے کوئی ایک دو نہیں آئے تو وہ جب نہیں آئے تو انہوں نے پھر جو ریزر پر رکھا تھا تو انہوں نے مجھے کال کی مجھے انہوں نے اس دن کال کی یعنی کہ جیسے گلاس شٹرٹ ہو گئی تھی یعنی ایک گلاس ہو چکی تھی اب اب اس سے اڈے کر لیں جو پہلی ساتھ میں بچوں نے بچوں نے بچوں نے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ فورن ہی اگلے دن اس کو کال کر لیں گے اگلے بندوں جو ہم نے ریزر پر رکھا تھا اس کو کال کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے مثلا ایکسپریئنس ہے آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں تو انہوں نے ریزر پر رکھا تھا مجھے تو انہوں نے مجھے کال کی مجھے سمجھے کہ ابھی بچے شٹرٹ ہو گئی جب میں وہاں پہنچا تو ایک گلاس ہو چکی تھی یعنی میں ریزر پیدا تو اس طریقے اللہ دالہ رس پر بناتے ہیں تو آپ نے چیسے خیال رکھنا ہے کال ہے تو فورن ریسیب کریں خاص طور پر وہ جن کو انٹریویوٹیل میسج آیا کال آئیے اس کے بعد لوگ خیال رکھیں اور جن کو ابھی انٹریویو میسج کال اگر نہیں ہے تو ابھی ویٹ کریں اور اپنے فون ایکٹیف رکھیں صبح نو سے تنگ دن میں عمومنی لوگ کال کرتے ہیں بیٹی سیل نمبر سے کال کرتے ہیں اور اور آپ کال بیک کریں گے تو یہ آپ کو رسپانس نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو امت ہے کہ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند لوگ کانی لائک کریں کامن کریں جن لوگوں نے یہ کوئیس میں اپلائے کے ان لوگوں تو ویڈیو شیئر کیجئے وارسپ گروپ میں فیضور گروپ میں جہاں جہاں دل چاہ آپ کو شیئر کیجئے ملتہ ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بات خیال رکھے گا اللہ حافظ